ملک بھر میں منسون کے نئے سپیل کی دھوا دھار انٹری سندھ میں داخل ہونے والا منسون کا نیا سپیل دیپ رپریشن میں تبدیل کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش محکمہ موسمیات کے آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مصلہ دھار بارشوں کی پیشک ہوئی لاہور میں بھی بارش جاری ملتان میں بارش نے ریکارڈ توڑ دیئے ایک سو سنتالیس میلی میٹر بارش نے جل تھا لے کر دیا رین امرجنسی نافس چشتیاں حاصل پر اور گرد رواح میں توفانی بارش سے گلیں اور بازار تالاب کا منظر پیش کرنے لگے دیرہ غازی خان وکارہ اور خانے وال میں بھی مصطح دھار بارش سے انشیب علاقے زیرہاب مصطحوں کے علاقے دشت دیرہ میل میں ٹریکٹر سلابی ریلے کی نظر حادثے میں ٹریکٹر ڈرائیور جاباہک لیویز نے لاش اور ٹریکٹر کو اور نکام کراچی میں شدید بارش کے باعث جہازوں کی آمد و رفت متاثر دوحہ اور سعودی عرب سے آنے والی غیر ملکی ائرلائن کی پروازوں کو کراچی ائرپورٹ پر لینڈنگ میں دشواری کے سامنا ائر ٹرافک انٹرول کی جانب سے دونوں پروازوں کے کپتانوں کا فضاء میں چکر لگانے کی ہدایت لینڈنگ کے لیے بارش تھم جانے کا انتظار کریں ائر ٹرافک انٹرول کی جانب سے دونوں جہازوں کے کپتانوں کو مشورہ سینئر صوبائی وزیر شجیل ایرام ایمن کہتے ہیں سندھ حکومت میں بارشوں کے پیش نظر تیاری مکمل کر لی ہے تعلیمی ادارے کھلے یا بند رکھنے سے مطالق غار کیا جا رہا ہے وزیر ایلا ہاؤس میں رین ایم ایجنسی سیل قائم کر دیا گیا ہے سمندر میں بھی تو خیانی کا خطشہ ہے ماہ گیروں کو سمندر میں نا جانے کی ہدایت کی ہے حمل جھیل تا منشر جھیل بندوں کو مضبوط کیا جا رہا ہے کمزور مقامات کی بھی نگرانی جاری ہے نقاسی آپ کے لیے ٹاؤنز کو ضروری مشنری بلاہم کر دی گئی ہے شورجیل میں منہ گاہا کہ شہری بھی کسی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکام سے تعاون کر رہا ہے اس دہشت گردی کو ختم کرنے کا اب وقت آ پہنچا ہے اور اس کے لیے جو قربانیاں دی گئی ہیں اور دی جا رہی ہیں وہ رائے گا نہیں جائیں گی انشاءاللہ اس حوالے سے افعاج پاکستان کو یہ کہا ہے کہ جو بھی وسائل جو چاہیے وہ ہم اپنا تمام باقی اخراجات کم کر کے تمام وسائل مہیا کریں گے جو سپا سلار ہیں کی انویورنگ ریزولف ہے اس دہشت گردی کا خاتمہ ہر صورت کر کے دم لیں گے اب وقت آ گیا ہے کہ دہشت گردوں کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا وزیر آزم شہباز شریف کا وفا کی قابینہ کے جلاس سے خطاب کہا کہ دشمن کے ساتھ باتشیت ہو سکتی ہے نہ ہی نرم رویہ اختیار کیا جائے گا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تمام وسائل مہیا کیا جائیں گے دہشت گردوں کے مضموم ادارے خاک میں ملائیں گے دہشت گردوں کو شکست دے نکلے متحد ہونا ہوگا وزیر آزم نے کہا کہ بلوچستان میں ناراض گروپ کے ساتھ باتشیت ہو سکتی ہے صرف سبز حلالی جھنے کے نیچے آنے والوں کے ساتھ مذاکرات کیا جائیں گے بہت جلد بلوچستان کا دورہ کروں گا وزیر آزم سے وفا کی وزیر داخلہ محسن اکویو وزیر آلہ بلوچستان صرف اراز بکٹی کی ملاقات وزیر داخلہ اور وزیر آلہ کی وزیر آزم کو بلوچستان کی سیکیورٹی اور مجموعی صورتحال پر تقصیلی بریفنگ شہباز شریف نے کہا گزشتہ روز دہشت گرد حملیاں بستلانہ کاروائیاں تھی جن کا کوئی جواز نہیں پیش کیا جا سکتا ہماری بہادر سیکیورٹی فورسز نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر کہ دہشت گردوں کے اعظام کو ناکام بنایا وزیر آزم کی بلوچستان میں امن عامان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن اختماعات کی حیدہ سیکیورٹی فورسز کا ظلہ خیبر کی وادی اتھیرہ میں فتنال خوارج کے خلاف آپریشن جاری سات روز میں پچیس دہشت گرد مارے گئے گیارہ زخمیں ہوئے آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن میں پاک فورچ کے چار جوانوں نے جان شہادت نوش کیا آپریشن قلدن تنظیموں لشکر اسلام اور جماعت الحرار کے خلاف کیے گئے آپریشن میں خارجی سرغنہ بزر اور صدام بھی مارا گیا صدر ممکت آصف علی زرداری وزیراعظم شہباز شریف کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین وزیراعظم نے کہا کہ آپریشن میں جان شہادت نوش کرنے والے حلکاروں کو پوری قوم خراجی عقیدت پیش کرتی ہے ملک میں قیام امن کے لئے پاک فورچ کی لازوال قربانیاں ناقابل فراموش ہیں دہشت گردی کی افریت کے مقمل خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے دہشت گردوں نے حملہ کیا چھپ کے کیا سامنے آتے مقابلہ کرتے کسی آپریشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ایک ایس اچو کی مار ہیں ان کے لئے کوئی لمبی جوڑیوں میں سائنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلوچستان میں کسی آپریشن کی ضرورت نہیں ہے یہ دہشت گرد ایک ایس اچو کی مار ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ ایسے واقعات سے ہمیں ڈر آ سکتے ہیں انہیں جلد پیغام مل جائے گا وزیر داخلہ محسن اکبی کی کوئٹہ میں وزیراعظم بلوچستان سرپراز بکٹی کے حمراہ پریس کانفرنس کہا بلوچستان میں جو ہوا وہ قابل برداشت نہیں وزیراعظم بلوچستان بولے دہشت گرد سوفٹ ٹارگٹ تلاش کر کے حملہ کرتے ہیں اس وقت بھی دہشت گردوں کا پیچھا کیا جا رہا ہے حکومت متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہے ہماری سوسائٹی کے اندر رہ رہے ہیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو بندہ آ رہا ہے یہ سڑک کی ریکی کرنے آ رہا ہے یا ٹریولر ہے جب ہم ان کو روکتے ہیں تب بھی آپ کوئی شروع ہو جاتے ہیں سوفٹس ٹارگٹ کو ڈھونڈتے ہیں بسوں سے مسافروں کو اتارتے ہیں سو میٹر پر مار کے بھاگ جاتے ہیں اس وقت بھی ان کا پیچھا کیا جاتے ہیں ہر دل رنجیدہ ہے جو کچھ کل بروچستان میں ہوا ہے جو لوگ پاکستان کی ریاست کو تسلیم کرتے ہیں ان سے مذاقرات ہو سکتے ہیں ہونے چاہیے جو انہوں سینڈ لوگوں کو ماریں گے تو یہ پورا ہاؤس یونینیمس نہیں ان کو انس کو کنڈمٹ کرے ان کے مضامت کرے مذاقرات پاکستان کو ریاست تسلیم کرنے والوں سے ہی ہوں گے ناراضی کے نام پر تشدد کی اجازت نہیں دی جا سکتی پہاڑوں پر چڑنے والوں کے خلاف کاروائی ہوگی ناک وزیراعظم ساگڈار کا سینٹ میں خطاب کہا کہ کس سے ناراض ریاست ماں جیسی ہوتی ہے ماں سے کیسی ناراضی بلوچستان میں جو کچھ ہوا اس پر ہر پاکستانے رنجیدہ ہے اب بھی کہتا ہوں تاخیر نہیں ہوئی مل بیٹھ کر مسائل حل کرنے چاہیے ہمیں ہر قیمت پر امن استحکام واپس لانا ہے دہشت کردی کا خاتمہ کرنا ہے کہا دشمنان پاکستان کو کامیاب نہیں ہونے دینا بلوچستان کے مسئلے پر ہمیں تفاقع رائے پیدا کرنا چاہیے بلوچستان ہمارے دل کے قریب ہے بلوچستان میں جو واقعہ ہوا ہے وہ واقعہ قابل مضمت ہے شہریوں کے جان مال عزت آبرو کا تحفظ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے اور لسانی بنیادوں پر چن چن کر انسانوں کو قتل کرنا یہ کوئی انسان یہ کام نہیں کر سکتا امیر زماعت اسلام حافظ نیمو رحمان کا کہنا ہے بلوچستان میں معصوم شہری کو چن چن کر قتل کرنے والے انسان نہیں درندے اور دہشت کرد ہیں وہ بیرونی طاقتوں کے علاقات بن کر ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں دہشتگردوں کے مضموع مضام گامیاب نہیں ہونے دیں گے بولے بلوچو کے حقوق کی ہم نے ہمیشہ آواز اٹھائی اور کسی کو بلوچو کا نام استعمال کر کے بھارت کے ایجنڈ کو آگے بڑھانے کی اجازت نہیں دیں گے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل دوہزا چوبیس سینٹ سے منظور بل وزیر قانون آزم نظیر تارب نے پیش کیا بل کا صورت رائے سے منظور کر لیا گیا آپوزشن کے جانب سے ترمیمی بل کی مخالفت شبلی فراز بولے بل بدنیتی پر مشتمل ہے ہمیں یہ نہ کہا جائے کہ قومی اسمبلی سے منظور ہو گیا ہے تو ہم بھی منظور کر دیں یہاں بیٹھے قانون ساز لوگ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں مقدس ایوان کا مزاک نہ بنوایا جاہاں مولانا فضل الرحمان کی چہدری شجاعت حسین کی رہائش کا آمد بلاقات میں سیاسی و معاشی صورتحال پر توادلہ خیال میں نجومی نہیں کہ بتا سکو کہ حکومت مدت پوری کرے گی یا نہیں اس پارلیمان کو عوام کا نمائندہ نہیں سمجھتا بارہ سال سے پی ٹی آئی کے ساتھ مخالفت رہی دونوں جماعتوں میں معاملات اتنی جلد درست نہیں ہو سکتے سربرا جمعیت علمہ السلام کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ بلوچستان سمیں دیگر چھوٹے صوبوں میں وسائل کے مسئلے دیکھنے کی ضرورت ہے بلوچستان کے معاملات پر سے کروڑی ایجنسیاں ہی بہتر بتا سکتے ہیں بانی پی ٹی آئی پبلک نیوز کی متوازن اور غیر جانبدان ریپورٹنگ کے معترے ایک سو نوے میلین پاؤنڈ ریفرنس کی سامات کے دوران پبلک نیوز کے ریپورٹر محمد عثمان مغلہ جیل نیوز کے ریپورٹر شبید ڈار کو جیل ٹائل کی کوریٹ سے رکنے پر بانی پی ٹی آئی کا احتجاج سامات رکنے کا مطالبہ عدالت کے جج ناصر جاوید سے مقالمہ کہا کہ دونر ریپورٹر متوازن اور مصدقہ ریپورٹنگ کرتے ہیں جب تک انہیں کوریج کی اجازت نہیں ملتی سامات نہیں چلے گی وفاقی حکومت نے آئی پی پیس کے معاہدوں پر نظرستانی کا فیصلہ کر دیا ذراعہ کے مطابق وزیراعظم نے آئی پی پیس معاہدوں پر نظرستانی کے لیے ٹاسک پورس بنا دی وفاقی وزیر براہی اتوانائی اویس لغالی ٹاسک پورس کی سربراہی کریں گے معاونے خصوصی محمد علی، عالی آسکری نوائندہ بھی شامل ٹاسک پورس آئی پی پیس کے ساتھ معاہدوں پر نظرستانی سے متعلق سفارشات مرتب کرے گی وزیراعظم کی ٹاسک پورس کو ایک ماہ میں سفارشات جمع کروانے کی ہدایت دوسری طرف سینٹ کی قائمہ کمیٹی براہ پیٹرولیم نے سٹینڈرڈ، کانٹریکٹ اور کپیسٹی پیمنٹس کی تفصیلات طلب کر لیں تمام ایک سو چار آئی پی پیس معاہدوں کی تفصیلات طلب کی گئی ہیں پنجاب حکومت نے بجلی بلو میں ریلیف کی مطمئی فیسکو کو سارہ چار ارب روپے جاری کر دیئے فیسکو کو جاری رقم سے سارے پین کو آگست اور ستمبر کے بلو میں ریلیف دیا جائے گا ذرائع کے مطابق فیسکو کے تقریباً سولہ لاکھ سارے پین دو سو سے پانسو کے درمیان یونٹ استعمال کرتے ہیں جنہیں ریلیف میں لے گا مولانا فضل الرحمان نے تاجروں کی ہرطال کی حمایت کر دی کہا کہ تاجروں کی آج ملک دھر میں ہونے والی ہرطال کی مکمل حمایت کرتے ہیں مہنگائی اور ناجائز ٹیکس نے عوام کا جینہ دو بھر کر دیا آئی ایم ایف کے حکم پر بنے بجٹ نے عوام کے موہ سے نوالہ چھین دیا ہے جی ایو آئی کارکن پورم ہرطال کو کامیاب بنائیں ملک بھر سے جی ایو آئی بزنس فارمز اس ہرطال میں بھرپور بھیس سالے لاہور تحصیلوں کے اعتبار سے صبح پنجاب کا سب سے بڑا شہر بن گیا مزید پانچ تحصیلوں کا اضافہ آزیلا لاہور کی تحصیلوں کی تعداد دس ہو گئی نئی تحصیلوں میں نشتر، واہگا، اقبال ٹاؤن، واوی اور صدر شامل نوٹفیکشن جاری پانچ نئی تحصیلوں کے لیے پانچ اسٹریسٹن کمیشنرز کے ختمات کمیشنر لاہور کے سپورٹ کر دی گئی ایوان صدر میں چینی آرمی چیف کو نشانہ امتیاز ملٹری دینے کی تقریب صدر مملکت آصف علی ذرداری نے چینی آرمی چیف کو اعزاد سے نوازا حضیر آزم شہبہ شریف اور آرمی چیف جنرل آسمانیل کی بھی تقریب میں شکت پہلے آرمی خجور فیسٹیبل کے لیے یوے ای سفارت خانے اور ٹریڈ ڈیولیپنٹ ایتھارٹی آف پاکستان کے درمیان معاہدہ تہپا گیا ایماراتی صفیر حمد عبید عزیابی اور کانسل جنرل کی تقریب میں شکت بخید آتی کا رومیتی نے کہا کہ خجور فیسٹیبل میں دنیا بھر کے ممالک حصہ لیں گے فیسٹیبل سے پاکستانی خجور کے ایکسپورٹ پر اضافہ اور ملکی معیشت میں بہتری آئے گی پہلا عالمی خجور فیسٹیبل چوبیس اکتبر کو مناقت ہوگا